بسم اللہ الرحمن الرحیم فوائد کو جاننا چاہیں تو آپ اس کا جزوے آزم دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس نسخے کا نام کس چیز پر رکھا گیا ہے یا اس میں جزوے آزم کے طور پر کون سی چیز استعمال کی گئی ہے تو جو چیز اس میں جزوے آزم کے طور پر استعمال کی گئی ہوگی اگر آپ اس کے بارے میں اچھی طرح جان لیں گے اس کو سمجھ لیں گے اس کے فوائد جان لیں گے تو یقین کیجئے آپ پورے نسخے کو سمجھ جائیں گے کیونکہ اس میں وہی چیزیں وہی عدویات استعمال ہوتی ہیں جو تاثیر میں اور فوائد میں جزوے آزم کے ساتھ ملتے جلتی ہوتی ہیں تو یہ بھی نسخہ ماجونے چوب چینی کا ہے یہ ایک صدیوں پرانا نسخہ ہے قدیم نسخہ ہے تو اس کے متعلق جاننے کے لیے آئیے پہلے چوب چینی کے بارے میں جانتے ہیں کہ چوب چینی کیا ہے چوب چینی ایک بیلدار بوٹی کی جڑ ہے اس کو انگریزی میں چائنا روٹ کہتے ہیں یہ چونکہ دریافت چائنا میں ہوئی تھی اس لیے اس کو چوب چینی کہتے ہیں کچھ حلاقوں میں اس کو چوب چینی بھی کہتے ہیں بے کی جگہ بے بولا جاتا ہے تو اگر اس کی پہچان کی بات کی جائے تو یہ ایک بیل ہے جو دیگر درختوں کے سہارے درختوں پر چڑتی ہے اور رفتہ رفتہ پورے درخت کو لپیٹ میں لے لیتی ہے جس طرح دیگر آکاش بیل یا عشق پیچا کی بیل اس کے پتے بیسوی شکل کے ہوتے ہیں اور یہ پانچ سے چھ انچ تک ان کا کتر ہو سکتا ہے پھول اس کو گچھوں کی شکل میں لگتے ہیں اور جب پھول جھڑ جاتے ہیں تو وہاں پہ پھل لگتا ہے اور اس پھل کے اندر ایک سے دو بیج ہوتے ہیں اور اس کا پھل سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور پھولوں کی طرح گچھوں کی شکل میں ہی لگتا ہے نسخہ جات میں اس بیل کی جھڑ ہی استعمال کی جاتی ہے اور چوب چینی کے نام سے یہی بازار میں ملتی ہے یہ سرخ یا غلابی رنگ کی ہوتی ہے اور ذائقہ کسی قدر میٹھا ہوتا ہے اس جھڑ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کو اگر پانی میں ڈالا جائے تو یہ ڈوب جاتی ہے جس طرح اود غر کی وہ سیاہ رنگ کا جو اود ہوتا ہے اس کی لکری کو پانی میں ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی ہے اسی طرح یہ بھی چوب چینی کے لکری کو آپ پانی میں ڈالیں تو ڈوب جاتی ہے اس کی جو جھڑ ہے اس کی لمبائی تقریباً تین انچ سے لے کے دس انچ تک ہوتی ہے لیکن بزار میں یہ کاٹی بھی ملتی ہے ایک سے ڈیرھ انچ موٹی ہوتی ہے لوابدار ہوتی ہے کسی قدر شیری ہوتی ہے اور جو غلابی ہلکی سرخی مائل چوب چینی ہوتی ہے وہ سب سے بہترین مانی جاتی ہے اگر اس کے فوائد کی بات کی جائے تو یہ حرارت غریزی جس حرارت کی وجہ سے ہماری زندگی قائم ہے ہمارا جسم قائم ہے اس کی حفاظت کرتی ہے جلدی امراض میں فساد خون کے امراض میں خاص فوائد کی حامل ہے انٹی ایمیون ڈیزیزیز چمبل کوڑ وغیرہ میں بہت فائدہ دیتی ہے جو سردی کے امراض ہیں لکوا فالج موں کا ٹیڑا ہو جانا ان میں خاص فوائد کی حامل ہے جو ردی رتوبات ہیں ان کو خوش کرتی ہے اور پشاپ کی نالی کے زخم یعنی جس کو انگریزی میں یو ٹی اے کہتے ہیں اس کے لئے یہ خاص فوائد کی حامل ہے تو اس کی پہچان ہم اس لئے نہیں کروا رہے ابھی اس کو آپ کو دکھانی رہے کیونکہ جب ہم مجونے چوب چینی کے آپ کو اجزاء دکھائیں گے تو اس میں یہ بھی موجود ہوگی تو وہاں پہ اس کا بھی پھر ہم تعریف کروا دیں گے پہچان کروا دیں گے کہ یہ چوب چینی ہے سو اس لئے آپ کو دکھائی نہیں اس کے فوائد آپ کو بتا دیئے ہیں تو یہ فوائد جاننے کے بعد چوب چینی کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کو کسی حد تک مجونے چوب چینی کے فوائد افعال و خاص کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا ہوگا حد تک اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہوں گے کہ یہ کن بیماریوں میں کام آئے گی تو ویڈیو ذرا طویل ہو رہی ہے تو ہم دوسرے حصے میں اس کے اجزاب کو دکھائیں گے اور اس کے فوائد میں بات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ